آپ کو میں نے عربی زبان کی علیہ ویہ سکھانی ہے آج انشاءاللہ اس حوالے سے پہلی چیز عربی زبان میں حروف الحجاب کیا سکھ میں نے بتایا کہ اردو میں آپ نے حروف تحجی اور انگریزی میں الفیبیٹ کے نام سے جانتے ہیں اگر میں آپ سے اردو کے حروف تحجی کی تعداد پوچھوں تو شاید آپ کنفیوز ہوں بتانے میں کچھ اختلاف بھی ہو لیکن انگریزی کے الفیبیٹ آپ پوری طور پوچھیں بتا دیں تو انگریزی کے الفیبیٹ کتنے ہیں 26 اور اردو کے حروف تحجی 30 52 یعنی اختلاف آپ کے سامنے آ گیا بہرحال عربی زبان میں جو حروف الحجاب استعمال ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں اور کون کون سے یہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں ان کو میں ایک خاص ترتیب سے ایک خاص ترکیب سے لکھوں گا آپ کے سامنے اور یہی ترتیب آپ کو ان حروف کو یاد کرنے میں مدد دے گی انشاءاللہ یہ حروف حرجاب میں نے آپ کے سامنے بوٹ پر لکھا ہے اور آپ ایک خاص ترتیب میں ان حروف کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ساتھ ساتھ خروف ایک لائن میں لکھے اور ساتھ ساتھ حروف کی یہ کتنی لائنز ہیں ٹوٹل چار تو ٹوٹل حروف کتنے ہو گئے اٹھائیس تو عربی زبان میں جو حروف الحجہ کی تعداد ہے وہ اٹھائیس ہے اس تعداد میں بھی ایک اختلاف ہے وہ انشاءاللہ اگلی بات بتانے کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا ان حروف کی ادائی کی ان حروف کی پرننسیشن جو ہے وہ ایک خاص انداز سے ہوتی ہے قرآن مجید پڑھنے والا ہر کاری جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے اگر میں آپ سے ترخواست کروں کہ آپ میں سے کوئی ان حروف کو پڑھ دے تو پھر اس کے بعد میں اپنی بات آگے لے کے چلوں گا انشاءاللہ مجید پہ مجید پہ آپ نے دیکھا کہ جو حروف الحجہ ہیں ان میں آپ کے ایک ساتھی نے ان حروف کو ایک خاص انداز سے ان کی ادائیگی کی ہے اس میں پہلا حرف جو آپ کے سامنے آیا وہ تھا علف پھر اس کے بعد اس کو اردو میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں بے اس طرح انہوں نے نہیں پڑھا اس کو بلکہ اس کو انہوں نے با پڑھا پھر اس کے بعد اگلے حرف کو پھر انہوں نے تا پڑھا یعنی علف کے ساتھ پڑھا پھر سا پڑھا لیکن اگلا حرف جو آیا جسے ہم اردو میں جین کہتے ہیں اس کو انہوں نے جان نہیں پڑھا بلکہ جین نہیں پڑھا پھر اس کے بعد اگلا حرف جو ہے پھر اس کو ہے نہیں پڑا بلکہ ہاں پڑا تو یہ کیا چکر ہے ان حروف کو ہم کن حروف کو ہم علف کے ساتھ پرناؤنس کریں گے کون سے حروف جو ہیں وہ اسی طرح پڑھیں گے جس طرح اردو میں پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی خدا آپ کا کھل جائے گا ایک بات اور ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں پر آنے سے پہلے جو کچھ آپ کو معلوم تھا اور یہاں کلاس کے اختتام کے بعد جو آپ کے علم میں اضافہ ہوا یہ کمپیریزن آپ نے ڈیلی لازمی کرنا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے علم میں واقعی کچھ نہ کچھ اضافہ ہو رہا ہے چھوٹی سی بات ایک آپ کے سامنے لکھوں گا دیکھیں یہ جو ہمارے حروف ہیں ان کو اگر میں اردو املا میں لکھوں جیسے علف کو ہم لکھتے ہیں علف بے پڑھوں گا میں اردو کے اعتبار سے اور لکھوں گا بھی اردو املا میں بے تے سے جیم ہے خیدان یہ آٹھ حروف میں نے آپ کے سامنے لکھیں چھوٹی سی بات ہے وہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی اردو لکھائی میں جو حروف الحجاب بڑی یہ پر ختم ہوتے ہیں ان حروف کو آپ نے علف کے ساتھ رونانس کرنا ہے تو اس قائدے کو ذہن میں لکھتے ہوئے باقی حروف کی انشاءاللہ دلہ پریکٹس آپ خود کر سکتے ہیں بلکہ میں ایک کہوں گا کہ جس کو پہلے یہ قائدہ نہیں معلوم تھا وہ اب اس قائدے کے بعد ان حروف کی ادائیگی کریں تمہیں زیادہ خوشی ہوگی کہ مثلا یہ قائدہ آپ نے جو ہے وہ آج سیکھ لیا عربی زبان کا عربی زبان میں حروف الحجاب کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ ہیں حرکات حرکات تین بنیادی حرکات ہیں ان سے آپ سب لوگ واقف ہیں زبر زیر اور پیش یہ حرکات ہیں اور ایک اور علامت آپ کو ملتی ہے اس طرح کی جسے آپ جزم کہتے ہیں یا علامت سکون کہتے ہیں اس کلاس میں اس پورٹ پر اس علامت کے پیش کے ساتھ نہ ملنے کے حوالے سے میں علامت سکون یا جزم جو ہے وہ اس طرح کیرش سائن کے صورت میں ظاہر کرو گا تاکہ اس کی مشابہت جو ہے وہ پیش کے ساتھ نہ ہو جائے یہ تین حرکات ہیں ہماری زبر زیر پیش اور یہ علامت سکون ہے تو وہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ عربی حروف الحجاب میں بھی اختلاف ہے وہ اختلاف کی وجہ ایک حرف ہے اور وہ ہے حمزہ حمزہ کسے کہتے ہیں علف کسے کہتے ہیں ان دو حروف کے حوالے سے اختلاف ہے تو نوڑ کر لیجئے کہ جب بھی حروف الحجاب میں سے علف آپ کو ان تینوں حرکات یا علامت سکون کے بغیر نظر آئے گا تو اس وقت یہ علف ہوگا جب بھی اس علف پر ان تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت آگئی اس پہ زبر آگئی اس پہ زیر آگئی اس پہ پیش آگئی اس پہ علامت سکون آگئی تو اب یہ علف نہیں کہلائے گا بلکہ حمزہ کہلائے گا تو علف اور حمزہ کا فرق یہ دوسری چیز ہے جو آج آپ نے سیکھ لی اب میں اگر آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھوں تو انشاءاللہ تعالی آپ اس میں سے علف اور حمزہ کو بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں اس میں میں نبی گمصروں پر جو پہلی وہی اللہ تعالی کی درست سے نازل ہوئی تھی اس کی آیت کا پہلا لفظ جو ہے وہ وہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں ایک را اب اس ایک را ورڈ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ علف کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے اس میں علف ہے ہی نہیں اس میں کیا ہے اس میں حمزہ یہ پہلا والا بھی حمزہ ہے کیونکہ اس علف پر زیر آگئی ہے اور یہ آخری والا بھی حمزہ ہے کیونکہ اس پر آپ علامت سکون دیکھ رہے ہیں جبکہ اللہ تعالی کی توفیق سے ہم سب انسان ہیں تو اس لفظ میں حمزہ اور علف اس کی پہچان آپ کر کے بتایا ہے مجھے پہلا والا آپ کا حمزہ ہے اور یہ علف ہے تو اللہ تعالی آپ کو علف اور حمزہ کی پہچان بھی آج ہوگی ایک بات اور یہاں نوٹ کرتے جائیں کہ یہ جو حرکات ہیں زبر زیر پیش ان کو اگر میں ڈبل کر دوں تو اب ان کو تنوین کہا جاتا ہے تنوین یہ ڈبل حرکات جو ہے عربی زبان میں تنوین کہلاتی ہے اور اس سے اگلی بات عربی زبان میں اگر ہم اسما کے حوالے سے بات کریں اسم کے حوالے سے بات کریں بہت ساری چیزیں ہمیں رکھے گا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم تدریسی طریقہ اختیار کریں گے جو چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو عربی اردو میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی اردو میں آپ پڑھیں گے آپ کو عربی بھی آ جائے گی اور اور سوالے سے ہمیشہ مجھے بات یاد آتی ہے کہ وہ ایک صاحب نے کسی سے کہا تھا کہ یا تمہیں انگریزی سمجھ میں آتی ہے اس نے کہاں بالکل آتی ہے اگر اردو میں بولی جائے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو عربی بالکل سمجھ میں آئے گے اس لیے کہ ہم اس پوری کلاس میں اردو میں عربی پڑھیں گے وہ آپ کو آج لے گی انشاءاللہ تعالی تو اسم کہ حوالے سے آپ سب لوگ واقف ہیں کوئی ہے عربی زبان میں پچاسی فیصد اسمہ اسم کی جمعہ ہوتی اسمہ ایسے ہیں جن پر جن کے آخر میں یہ ڈبل حرکت آتی ہے تنمیناتی یہ ایک ایڈیشنل بات ہے اس کا اعادہ انشاءاللہ تعالی آکے جا کے ہوگا تیکھیں ابھی آپ ذہن میں لکھیں اس لیے کہ اکرا یہ خیل ہے اور انسان یہ اسم ہے لہٰذا آپ کا غالب گمان اس اسم کے بارے میں یہ ہی ہونا چاہیے کہ اس کے آخر میں تنمیناتی کیونکہ پچاسی فیصد بہت بڑا حصہ ہے اس لیے اس کے آخر میں میں اب یہ تنمیناتی اس پہ دو پیش بھی آ سکتے ہیں دو زبر بھی آ سکتے ہیں دو زیر بھی آ سکتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں یہ انشاءاللہ اس طرح سیکھیں گے تو پچاسی فیصد اسما عربی زبان میں ایسے ہیں جن پر تنمیناتی ہے ہم کوشش یہ کریں گے کہ عربی سیکھنے کے لیے ہم عام طور پر جب کورو عربی پڑھتے ہیں کورو عربی پڑھتے ہیں تو لفظ کے آخر پر وقف کرتے ہیں انسان لیکن ہم عربی سیکھنے کے لیے لفظ کے آخری حرف کی حرکت بھی ادا کریں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس پہ دو پیش آئے ہیں دو زبر آئے ہیں یا دو زیر آئے ہیں اور ان کے آنے کی وجہ کے ہیں انشاءاللہ اللہ اس طریقے سے ہم اس پہ لے کے چلے گے حروف الہجاب ان کی تعداد 28 یا 29 اور فرق علیف اور حمزہ کا اور فرق کیوں ہیں یہ بات آپ کے سامنے آگئی دوسری بنیادی چیز حرکات تین حرکات زبر زیر پیش ایک علامہ کے سکون اب اس سے آگے چلتے ہیں حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں اہم بات جائے آپ کے انہی حروف الہجابے سے میں کچھ حروف لے رہا ہوں اور ان پہ مناسف حرکات اور علامہ کے سکون کی مدد سے میں انشاءاللہ اللہ الفاظ آپ کے سامنے لکھتا ہوں سر سے پہلے میں آپ کے سامنے جس چیز سے لکھ رہا ہوں اس کے لیے میں پاپ لام مین تین حروف لیتا ہوں یہاں سے ان پہ مناسف حرکات لگاتا ہوں اور یہ مجھے پتا ہے چل چکا ہے کہ پیچاسی فیصد اسمات میں تنمین آتی ہے اس کے آخر میں پھر لفظ آپ کے سامنے آگیا ہے کلم کلم ہم اسے بولیں گے پھر علف نون سین علف اور نون اس پہ مناسف حرکات لفظ بن گیا آپ کے سامنے انسان پھر اس طرح وہ جو اکرام ہم نے ورڈ لکھا تھا اس کے لیے بھی یہ انہی حروف الحجامے سے حروف میں نے لیے تھے اکرام پھر ایک لفظ قرآن مجید میں آپ نے کسر سے دیکھا ہے فی تو یہ تمام حروف الحجام مناسف حرکات کے بعد لفظ بنانے کے کام آتے ہیں تو اگلی بات جو آپ کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں لفظ کس طرح بنتے ہیں غروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں ایک لفظ بڑا اہم ہے اس کے حالے سے بھی آپ کو تھوڑا سامنے تاروخ کراتا چلوں یہاں سے میں آپ کے سامنے کاف کس طرح بنتے ہیں کس طرح بنتے ہیں یہ کتاب بڑا آپ کے سامنے ہے کتاب کی معنی کیا ہے کتاب کی معنی کیا ہے بک اور بک کیسے کہتے ہیں جسے پڑھا جائے کتاب کو کہتے ہیں ربی یسر پڑی حسرت دعا ہے جو عام طرح پر مدارس میں سکھائی جاتی ہے تبیلی کے حسرت سے منپور دعا ہے یہ کہ میں ہر خلجہ کی جگہ پر اس دعا کو لکھتے تھا ہوں ربی یسر اے میرے رب آسانی فرمانا یہ توفیق سے ہم آئی گئے ہیں تو آسان کرتے ہیں نا ہمارے لیے صبح صغیرے اٹھ کر نیند کی قربانی دے کر ہم یہاں آئے ہیں تو آسانی کرتے ہیں نا ہمارے لیے اور ظاہر بات ہے آسانی کے ساتھ ساتھ ہی مشکل چلتی ہے کبھی کوئی پرابلم ہوگی رات کو لیٹ سوئے کچھ لوگ تو شاید فائنل کے چکر میں ہی نہ اٹھے ہوں آج صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے مشکل ساتھ ساتھ چلے گی تو اس لیے وہ بھی دعا اسی سے کرنی ہے وَلَا تُعصِّر ربی یسر وَلَا تُعصِّر اے میرے رب آسانی فرمانا اور مشکل نہ فرمانا اور اب تیری توفیق سے تیرے فضل سے اس کو شروع کر ہی دیا ہے تو اَتَمِّم بِالْخَيْر خیر کے ساتھ اس کو مکمل خواہ دے حروف اور حرکات کے ملنے سے جو لفظ بنتے ہیں وہ دو تر رکی ہوتے ہیں کچھ بامانی ہوتے ہیں اور کچھ بے معنی ہوتے ہیں اب یہ سارے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں یہ با معنی الفاظ ہیں اب چونکہ ہمارا سکوپ قرآن مجید کو سمجھنا ہے لہٰذا بے معنی الفاظ کو ہم اپنے اس کلاس میں نہیں پڑھیں گے ہم اپنے سرے پاسے باہر کرتے ہیں تو عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر بامانی لفظ کلمہ کہلاتا ہے اور جو میں بات کر رہا تھا کہ جب بھی کسی زبان کے قواعد بردب کیے جاتے ہیں تو اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام بامانی الفاظ کی گروپیں کر لی جاتی ہیں یہ گروپنگ کا مختلف زبانوں مختلف انداز سے کی جاتی ہے انگریزی میں بڑی آسانی سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ کے پارسو سپیچ جو ہیں وہ یہ وہی تقسیم ہے اور ان کی تعداد آپ کو بتایا کہ آٹھ ہے عربی اردو اور فارسی اس میں یہ ترکیب اس میں اس میں یہ جو تقسیم وہ تین کی ہے اس فیل اور حرف عربی زبان میں تمام بامانی الفاظ کو تین گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے اسم فیل اور حرف اسم کسے کہتے ہیں کسی دیفنیشن جو ہمارے علم میں پہلے سے ہے اس کو ہم تازہ کر لیں پھر انشاءالت اللہ میں آگے چلیں گے اسم میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا اسم تو آپ کیا بتاتے ہیں اپنا نام بتا دیتے ہیں تو اسم کے معنی ہے نام کے فیل کسے کہتے ہیں کسی کام کا کرنا یا ہونا یہ جو ہمارے معلومات ہمارے علم میں پہلے سے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں اور حرف کسے کہتے ہیں ایک تو حروف آپ کے سامنے یہ آئے ہیں لیکن گرامر کی اسطلاح میں حرف ایک خاص کلمہ کو کہا جاتا ہے یعنی یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے اپنے معنی واضح نہیں ہو سکتے جب تک وہ کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کرنا آ جائے جیسے یہاں آپ کے سامنے بورٹ میں جو ایکسیمپل لکھی ہوئے فی اس کے معنی ہے میں اس کے لئے آپ انگیزی میں ان کا ورڈیوز کرتے ہیں اب میں ایک معنی رکھتا ہے لفظ لیکن یہ میں کو میں آپ کے سامنے یہاں پر سو مرتبہ چھوڑ کر ہزار مرتبہ اس کی رٹ لگا دوں آپ کے سامنے اس کا محوم نہیں کلیر ہو سکتا لیکن جب میں آپ کہتا ہوں کمرے میں تو بات کلیر ہوئے اس انسان کسی چیز کا نام کسی شخص کا نام کسی جگہ کا نام کسی صفت کا نام کسی کام کا نام یہ تفصیل سے انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھیں گے فیل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے جیسے یہ کہ ایک روڈ آپ کے سامنے آئے پڑھ اس میں حکم دیا جا رہا ہے پڑھنے کا اور حرف جو اپنے معنی اس وقت تک واضح نہیں کر سکتا جب تک کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ مل کر نہیں آئے گا ہم اپنی اس کلاس میں جو ترتیب رکھیں گے وہ یہ رکھیں گے کہ اسم کو پہلے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ اس کے مطالعے قواعد کٹھے کریں گے عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ عربی زبان میں جملہ فیل کے بغیر بھی بن جانتا ہے نہ تو انگلیش میں بنتا ہے نہ اور کسی زبان میں بنتا ہے عربی زبان میں فیل کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی